ملکی دفاع مضبوط بنانے کی جانب ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے ترک ساختہ مسلح ڈرون ایکنجی پاک فضائیہ کا حصہ بن گیا ایکنجی کی شمولیت سے سرحدوں کی نگرانی خفیہ معلومات کا حصول دشمن کی نکل و حرکت پر ہماں فقت نظر رکھی جا سکے گی ایکنجی اہداف پر پراہ راست ڈرونز داغنے کروز میزائل لے جانے بمبم اور راکٹس کی وسیع رینج داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کے فضائی بری اور بحری دفاع کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے یہ ترکی ساختہ بغیر پائلٹ بہت اتباکن ڈرون ایکنجی پاک فضائیہ کا حصہ بن گئے ہیں اس سے پاکستان کا دفاع کئی گناہ مضبوط ہو گیا ہے ایکنجی کی شمولیت سے مشرقی اور مغربی سرحدوں کی کڑی نگرانی خوفیہ معلومات کا حصول دشمن کی ناقل اکل و حرکت اور ناگہانی صورت پر چوبیس گھنٹے نظر رکھی جا سکے گی اور ایکنجی ڈرون دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا ترکی ساختہ ایکنجی ڈرون انتہائی بلندی پر دیر تک بغیر پائلٹ کے پرواز کرنے والا مسلح تباہ کن ڈرون ہے یہ ڈرون شام اور آکھ میں دہشت گردوں کا کلا کما کرنے اور آزربائی جان کی آرمینیا کے خلاف فتح میں اہم ترین کردار ادا کر چکا ہے اور شکر الحمدللہ ترکیہ کا یہ انتہائی محلک ایکنجی بغیر پائلٹ مسلح ڈرون پاک فضائیہ کا حصہ بن گیا ہے دشمن کے ہر قسم کے ٹھکانوں، فوجی سازو سامان، آلات، ٹینکز، توپ خانے، ملٹی بیلل راکٹ لانچرز، میزائل بیٹریز، دفاعی نظام، ریڈارز، بحری جہازوں کے خاتمے، دہشت گرد، اناثر کے خفیہ ٹھکانوں کی تلاش اور تباہی میں یہ بہت مددکار ثابت ہوگا دنیا کا اب تک کا یہ سب سے جدید ترین ڈرون ہے یہ ڈرون مستقبل کی جنگوں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے ایکنجی ڈرون تیارہ، خفیہ معلومات کا ٹھک کرنے، نگرانی، جانچ اور لڑاکہ مقاصد کی تکمیل میں انتہائی کارگر ہے ایکنجی ڈرون موسم کی پیش گوئی، خراب موسم میں بھی فضاء، زمین، سطح آب پر اہداف کو تلاش اور تباہ جبکہ چوبیس گھنٹے ہر قسم کے اپریشن جاری رکھنے کی صلاحیت کا حامل ہے ذرائع کے مطابق خودکار نظام کے تحرکنجی اپنے خلاف خطرات مہام کر فوری تباہ کن ردعمل دینے، الیکٹرانک سپورٹ، مصنوعی ذہانت، خودکار مدافتی نظام، سیٹلائٹ مواصلاتی نظام، جدیر ریڈارز کا حامل ہے جبکہ یہ ڈرون اینٹی الیکٹرانک جیمرز کی بدور دشمن کے الیکٹرانک علات کے استعمال اور جیمنگ کابشیں اکمل ناکارہ بنانے کی استعداد رکھتا ہے کنجی بغیر پائلٹ تیارہ کا وزن چھے ٹن، چار سو پچاس اور سات سو پچاس ہارس پاور کے دو انجر رکھتا ہے تیارے کے ونگز بیس میٹر لمبے، انچائی چار اشاریہ ایک اور کل لمبائی بارہ اشاریہ دو میٹر ہے تیارہ خودکار انداز میں اترنے، پرواز بھرنے، چالیس ہزار فٹ پر پرواز کرتے ہوئے ایک سو پچاس سے ایک سو پچانوے نار سرفتار کا حامل ہے بغیر پائلٹ یہ بہت ہی محلک تباہ کن تیارہ پندرہ سو کلو گرام تک احتیار لے جانے کی صلاحیت کے ساتھ پرواز کے وقت چھے ہزار ٹن وزن کا حامل ہے ایک انجی تیارے کے آٹھ ہارڈ پوائنٹس اسے مختلف میزائل، راکٹ، بم اور میکانزی ڈرون لے جانے کا حامل بناتے ہیں یہ بغیر پائلٹ، مسلح ڈرون، فضاء سے فضاء، فضاء سے زمین اور سطح سمندر پر اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی استعداد رکھتا ہے ایک انجی بغیر پائلٹ، مسلح ڈرون، تیاروں کی پاک فضاء میں شمولیت سے لڑاکہ تیاروں اور گن شپ ہیلیکاپٹرز کے استعمال میں کمی، زمینی اور بحری دستوں کو مفید تعاون، انصداد دہشت کردی کی جنگ میں قلیدی مدد، سرحدی علاقوں خصوصاً پاک افغان اور پاک بارد سرحد کی کڑی نگرانی، دہشت کرد اور جرائم پیشہ اناصر کی زمینی اور بحری نکل و حرکت پر گہری نظر رکھنے اور ساتھ ساتھ بری بحری فضائی حدود کے دفاع کو ہما وقت یقینی بنانے میں برپور مدد دے گا جبکہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں بغیر پائلٹ مسلح ڈرون تیارے دشمن کو اسی کے علاقے میں نیست و نبوت کرنے میں پیش گردمی روکنے اور پاکستانی مسلح فواج کو آندھی کی ماند دشمن کی طرف بڑھنے کی صلاحیت میں کئی گناہ اضافہ کر دیں گے اور اس طرح پاکستان کا دفاع اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ ناقابل تذکیر ہوگا اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں لیکن ایک چیز ہم سب کو سمجھنی ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی وقت کارگر ثابت ہوتی ہیں جب ملک خوشحال و معیشت مضبوط پاؤں پر کھڑی ہو اور اس کے لیے ہمیں اس وقت بہت ہی سنجیدی سے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرے ملک میں اس وقت معاشی علاق ٹھیک نہیں اور ابھی تک ہم اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کر رہے آئیے ملجل کے حصوصا اپنے تمام اداروں تمام اپنے سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر کے لیے سوچیں اور صرف اسی کے لیے کام کریں اب تک کتنا ہی آپ تب اقبال کو اجازت دیجئے اپنا اور پاکستان کا خیال رکھئے اللہ نگے بان